بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ویڈیو میں تمام سٹوڈنس کو خوش آمدید نیکسٹ آپ لوگ کا جو ٹاپک آتا ہے جو لاسٹ نمبر پہ ہے میٹرم سے پہلے یہ ہے انٹرنیشن اوگنائزیشن بیہیوئیر انٹرنیشن اوگنائزیشن بیہیوئیر کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں گے اوگنائزیشن بیہیوئیر ہے کیا چیز اس کے بعد ہم انٹرنیشن اوگنائزیشن بیہیوئیر کی بات کریں گے ان اوگنائزیشن بیہیوئیر is the study of both groups and individual performance and activity with an organization اوگنائزیشن اوگنائزیشن ال بیہیوئیر basically اوگنائزیشن انٹیٹی ہوتی ہے اس کا بیہیوئیر ہوتا ہے جو سٹڈی کرتا ہے گروپس کی انڈویجبل پرفارمنس کی اور جتنے بھی اس کے اکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو باقیتر اس کی انیلیسس کرتا ہے اس کی تجزیہ کرتا ہے so that is called organization behavior this area of study examine human behavior in a work environment and determine its impact on job structure performance, communication, motivation, leadership, decision making ایکس ایکٹرا ان اوگنائزیشن بیہیوئیر یہ ایک work environment میں جتنے بھی ہیومنز کام کرتے ہیں اس میں جو امپیکٹس ہوتے ہیں کون کونس چیزوں پر امپیکٹس آتے ہیں اس کی پرفارمنس پہ communication پہ motivational, leadership, decision making ایکسٹر اور ادھر جو کام کرتے ہیں جو ہے انوارمنٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں organization behavior international organization behavior سے کیا مطلب ہے کہ جو multinational companies ہوتی ہیں اس میں جتنے بھی employees ہوتے ہیں وہ different society کے different cultures کے لوگ ہوتے ہیں different language کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے اس کو اس کی behavior کو study کرنا اس کے جو اتنے بھی problems ہوتے ہیں جو امپیکٹ آتے ہیں بس پر اس کو solve کرنا یہ انٹروپرنر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے so with the multinationalization and globalization come differences in nationality and culture that can have major effects on micro and macro organization behavior جتنے بھی multinational organizations ہیں اس میں جو differences آتی ہیں culture point of view سے language point of view سے یا جتنے بھی communications ہوتی ہیں اس میں جو problems آتی ہیں ایک دوسرے کو communicate کرنا idea share کرنا تو وہ کس طریقے سے micro level پہ اورگنیزیشن پر effect کرتی ہے تو اس لئے اس چیز کو دیکھنا اور اس کو اس problem کو solve کرنا انٹروپرنر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ today انٹروپرنر must take international differences seriously if they expect to compete and succeed in global market انٹروپرنر اس چیز کو جو دیکھے گا کہ انٹروپرنر پر جتنے بھی differences آ رہی ہیں جو changes آ رہی ہیں جو language point of view یو سے ہے یا جو communication point of view یا religion point of view یا جتنے بھی work environment جو different cultures کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو study کرنا ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگے international market میں international level پہ اپنے ادارے کو چلانا بھی ہوتا ہے تو اس لئے ان تمام problems کو solve کرنے کے لئے انٹروپرنر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر میں بات کروں گا diversity کی what is mean by diversity diversity بیسکری جو دو ایکسپیکٹس کے درمیان جو ڈیفرنسز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفرنسٹی 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 ریفرز تو ایڈنٹیٹی بیس ڈیفرنسز بیٹوین ٹو آر مور پیپل دیڈیفرنسز ڈیفرنسز ڈیفرنسز ایس ایپلیگینٹ ایمپلوئیز ڈیفرنسز ڈیفرنسز یہاں پر میں نے آپ کو نیچے جو ہے وہ میں نے لکھی بھی ہے یہاں پر گروپ ان سوسائیٹی بیسٹ آن ڈیز انڈویجوال ڈیفرنسز آر ریفر ٹو ایز ایڈنٹیٹی گروپ ڈیز ڈیفرنسز آر بیٹوین گروپ سن ایڈیا سچ ایس کلچر کمیونکیشن منیچیری لیڈرشیپ ٹیکنالوجی اورگنائزیشن چینج ڈیفرنسز تو کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پر ٹو دی پوائنٹ میں نے یہاں پر کے لیے پانچ چیزیاں پر انکلوڈ کی ہے جو ایڈیزیشن کی جتنے بھی ورک انوارمنٹ ہوتی ہے جس میں باقیہ طور پر ایک جو انٹرنیشنل لیول پر جو پروبلمز کیریٹ کرتی ہے انٹرپینور کے لیے بزنس کے لیے وہ کون کونسی ہے تو فرس نمبر پر ہم بات کریں گے کلچر کی کلچر کلچر بیسیکلی ایک ملکہ اور دوسرے ملکہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فار اگزامپل پاکستان اور چائنہ کا کلچر یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پر کمپنیز کمپنیز کو چلانا یا بزنس کو چلانا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اورگنیزیشن میں آپ نے ایمپلوئیز وہاں کسی چینلے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کلچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا مختلف ہوتا ہے تو کلچر کین بی ڈیفائنڈ ایس دی ایکوائیڈ نولیج ڈیٹ پیپل یوز تو انٹرپریٹ ایکسپیرینس اینڈ جنریٹ سوشل بیہیویئر کلچر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی اس کو تو اس لیے اس چیز کو پوائنٹ آوٹ کر انٹرپریٹر کے لئے بہت ضرور ہوتا ہے یہ کلچر جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کو کمیونکیٹ کرنا اور سوسائیٹی میں لوگ سے جو ہینا ان کی ایڈجیسمنٹ کرنا یہ توڑا سا ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور ہوتا ہے کلچر ڈیفرینس آر ٹو وی آب سٹریٹس کلچر جو ہوتے وہ ہمیشہ دو سٹریٹس کی ذرا ہوتی ہے کیونکہ ایک ملکہ دوسرے ملکہ جو کلچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے ان کی انیالیسس کرنا ان کو سمجھنا یہ بہت ضرور ہوتا ہے ایڈ دو سو ایڈ شوڈ کلیر بی انڈرسٹوری ایڈ منیجرز مست بی سینسیٹیو تو دیم ان آرڈر ٹو بی سکسیفل ان دا گلوبل ایکانومی گلوبل ایکانومی میں اپنے آپ کو ایڈجیس کرنا اپنے ساتھ اس کو چلانا اپنے بزنس کو مینٹین کرنا تو ڈیفرنٹ کلچرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا اس کو انڈرنگ فارم میں لے کر آنا تو یہ انٹرپرنر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے نیکسٹ ہم ہم بات کریں گے کمیونکیشن کی کمیونکیشن بیسیکلی جو ورک انوارمنٹ میں جتنے بھی ڈیفرنٹ سوسائیٹی یا ڈیفرنٹ کلچرز کی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کمیونکیٹ کرنا آئیڈیا شیئر کرنا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن is a difficult task to perform even within a country between the people of same culture but it become more complex and difficult when employees communicate in different language and are from heterogeneous culture background مطلب ہے کہ ایفیکٹیو کمیونکیشن even جب سیم کلچرز کی لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایفیکٹیو کمیونکیشن میں بھی پرابلم آتی ہے لیکن جب ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لینگویج کی لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنا آئیڈیا شیئر کرنا ان کے ساتھ کمیونکیشن پرابلم میں آتی ہے تو لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے تو اس لیے ڈیفرنٹ کلچرز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکٹیوڈ ہوتا ہے کیونکہ ایفیکٹیوڈ میں مختلف قسم کے لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں منٹی نیشن لیول پہ تو اپنے آئیڈیا کو شیئر کرنا یہ تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے لیڈرشپ کی لیڈرشپ سے کیا مطلب لیڈ کرنا اپنے سٹائل کو اورگنائزیشن میں جتنے بھی ایک ہی کلچر کے ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہوتے تو اس کو لیڈ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو منٹی نیشن لیول پہ جو کمپنیز ہوتی ہے اس کو لیڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر بات کریں گے لیڈرشپ is the process of influencing the others to direct their efforts towards the fulfillment particular goal لیڈرشپ ایک ایسا process ہوتا ہے جو others کو کیا کرتے ہیں جو others پر influence ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو صحیح تحیقے سے complete کر کے اپنے goals کو achieve کر سکے due to globalization the understanding of differences in the leadership style of different countries become more important leadership is concerned with the managerial activities and style but the approaches and applications are different from culture to culture یہاں پر different countries کے جتنے بھی organizations ہوتے ہیں اس کو lead کرنا from culture to culture جو differences ہوتی ہے اس کو maintain کرنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی ٹائپ کے لوگ کو اس کی لیڈ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو جو international level پہ جو organization ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر different cultures کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو maintain کرنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے تو اس لیے leadership کا جو problem آتا ہے organization میں اس کو remove کرنا entrepreneur کے لیے بہت ضرور ہے کیونکہ international level پہ business کو complete بھی کرنا ہو دے بر وقت اپنے اکٹیویٹیز کو complete کرنا ضرور ہوتا ہے next ہم بات کریں technology کی technology environment is changing at lighting speed جس طریقے سے technology دن بد دن جو اپ ڈیٹس ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں چینجز چلی آ رہی ہے so at the same time computers telephone other جس طریقے سے جو traditional جو system دو جتا technology کا وہ computers telephone television جو wireless جو ایک دوسرے کو communicate کر دی وہ مرش ہو چکی ہے ملٹی میڈیا پروڈکس میں جو updates آ رہی ہے تو اس لیے company کو بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے adjust کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس طریقے سے لوگ جو ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف قسم کی جو انفرمیشن وہ collect کر رہے ہیں تو اس لیے جو اس میں دن بدن جو چینج چلی آ رہی ہے تو organization کو بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے adjust کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس طریقے سے تکنالوجی دن بدن چینج ہوتی چلی جا رہی ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ adjust کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ مختلف قسم کے تکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس لیے انٹرپنیور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھے گا کیونکہ مارٹینیشنل لیور پہ ارگنیزیشن میں جو ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کو اپنے ساتھ اس کی ساتھ ایڈجس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لاست نمبر پہ ہم بات کریں گے ارگنیزیشنل چینج کی ارگنیزیشنل چینج سے کیا مطلب ہے جو ایڈیشنل کو اپنے آپ کو اس طریقے سے ایڈجس کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جو ارگنیزیشنل جو چینج ہوتی چلی آرہی ہے اس طریقے سے جو مختلف منٹی نیشنل جو لیول پہ جو کمپنی سے اس کو اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کرنا بہت ضرور ہوتا ہے کیونکہ ایفیکٹر تو بی نوٹ ایس دیٹ ایکس ایس 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 کلچر کیونکہ ایس کلچر جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کلچر جو ہے نا وہ اپنے ارگنیزیشن کو اس طریقے سے ایڈجس کریں جس طریقے سے کلچر ہوتا ہے جس طریقے سے ٹکنولوجی ہوتی ہے تو اپنے ارگنیزیشن کو بھی اس کی سیٹ اپ کو تمام چیزوں کو اس طریقے سے ایڈجس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سو یہ تھا آپ لوگ کسیم کا جو ٹاپک آئی ہوپ آپ لوگ کو کلیر ہوگا ٹھیک اگر اس میں کوئی پروبلم آرہی ہے سو کائنڈی آس می ٹھیک اوکی تینک یو